نمسکر ون انڈیا میں آپ کا سباغت ہے میں ہوا جائے ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل میچ اب کافی رومانچک ستھیتی میں پہنچ چکا ہے اس میچ کا پہلا اور چوتھا دن بارش کی وجہ سے دھول گیا تھا آج میچ کا چھٹا دن ہے جو کی ریزرفڈ ہے اور آج میچ کا آخری دن بھی ہے لہٰذا آج ہمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میچ کا نتیجہ مل جائے گا حالانکہ اس میچ کو لے کر نیوزیلینڈ کے سٹار آل راؤنڈر جیمی نیشم نے اپنی ٹیم کو سجھاؤ دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کیسے اس میچ کو جیت سکتے ہیں جیمی نیشم کے مطابق اگر نیوزیلینڈ بھارتی ٹیم کو ایک سو ستر سے دو سو کے لیڈ پر سمیٹ دے تو ان کے پاس ایسے بلے باز ہیں جو تیزی سے رن بنا کر جیت دلا سکتے ہیں جیمی نیشم کے مطابق نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنے لیے کم سے کم پچاس اوور بچا کر رکھنا چاہے گی تاکہ وہ نرداری تلقشی کو حاصل کر سکے انہوں نے کہا کہ کیوی ٹیم کے پاس ایسے بلے باز ہیں جو چار یا پانچ کی عوصت سے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی رن بنا سکتے ہیں سکائی سپورٹس سے باتچیت میں جیمی نیشم نے کہا میرا حساب سے اگر نیوزیلینڈ بھارت کو ایک سو ستر سے دو سو کے لیڈ کے بیچ آل آؤٹ کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو پھر کیوی ٹیم میں سٹروک کھیلنے والے کئی ایسے پلیئر ہیں جو چار یا پانچ رن پرتی اوور کے حساب سے بینا کوئی دکت کے رن بنا سکتے ہیں کیوی ٹیم ایک سیشن میں ایک سو ستر سے دو سو رن چیز کرنا چاہے گی اور اس کے لیے انہیں لگ بھک پچاس اووروں کی ضرورت پڑی گی اگر ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ سے چھ رن پرتی اوور کے حساب سے رن بنانے ہو تو پھر کھلاڑیوں کو اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے برحال میچ کی بات کرے تو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے دو سو سترہ رن اپنی پہلی پاری میں بنائے جس کے جواب میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں دو سو انچاس رن بنائے اور پہلی پاری کے آدھار پر ٹیم کو 32 رنوں کا لیڈ پرابت ہوا پانچ میں دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 64 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا لیے اس خبر میں فلحال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ